بلکہ میرا اوستاد ایک سی سکھ وہ میں اس کو ایک روز گانا سمجھا ہوں دا سی آج بابو ذرا سانو فیرو سمال جا کے تھوڑا جا گنگنا کے بخائے گا سین سون یہ اسی بردیس چلے پچھوں خور کے یار بنا منا نہیں کسے شہ دی تو دنوں لوڑ ہو بے کھات لکھ دیاں ذرا شرما منا نہیں کھات لکھ کے ڈاک دے ویچ پانا کسے بیری رے ہاتھ پڑا منا نہیں جیندے رہتے ملانگے لکھ واری مر گئے تے دنوں پلا منا نہیں موسیقی 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 آج جسی بیٹھے ہیں رنالہ خورد مڑے آلے شہر دے ویچ زلہ اکارا دیئے تحسیل ہے تے اتھے ساڑے نڑک بزرگ موجود نے جنہا نڑسی پرانیاں یادنہ تازہ کرنیا نے تے آؤ انہا نو پوچھیئے تے انہیس سو سنتالیچ انہا نکیڑے حالات بکھے کی کو جو ہنڈایا اپنے جسے اپنی روح تے تے ایک گا لے نا بارے ایسی دستے جائیے کہ حاکی دے بہت اچھے کھلاڑی رہنے تے پاکستان ہاکی ٹیم دے جڑے سابق کپتان سن پیچھلے کپتان سن محمد سرور محمد سرور انہا دے استاد نے رینالہ خرد ویچ پاکستان ہاکی دے بہت زیادہ کھلاڑی پیدا ہوئے نے انہا سارے انہوں ہاکی سکھان نالے تے انہوں ہاکی آلے پاسے لیان نالے اے شخصیتے جنہا نے رینالہ خرد ویچ ہاکی نو پرموٹ کیتا سب تو پہلے سنو اپنا نا دسو بابو محمد عظیم بابو محمد عظیم باپ دا کی نا سی حاجی محمد ابراہیم حاجی محمد ابراہیم تے دادا جی دا فکیر محمد بابا جی سنو یہ دسو تو اڈا جم کیڑے پینڈ دے پینڈ ہے پندوری زلاف شاہر پور پندوری زلاف شاہر پور اچھا جی اور اتھے میری پدائش ہوئی میرے نان کے سی پندوری دے پر پندوری آرائیاں بڑی دسوہ مکیری ہے گھڑی آخرتوں سے موڑا اندیس پیچھے مشہور ہے جی اتھے پدائش ہوئی اچھا جی تے جدو انیس سو سنتاڑی تی وند ہوئی ہے تو اڈی عمر کنی سی میرے دس ساتھ سی تو انو اوڈونیاں گلنا اگر پوچھی ہے تا ساریاں یاد نے ہاں جی یاد ہے ایک کو ایک بلکو اچھا اے دوستو تو اڈا پینڈ جنہا پندوری سی پندوری میرے نان کے دا پینڈ سی میرے بارہ ساہب سی تیلوان ڈیپو ریاست کپور تے لے چھے اچھا جی اور ریل پر ملازم سی ہوتے ٹھیک ہے تے دو میل تے پینڈ سی ہوتے میرے دو پپیاں بیاییاں سی اچھا جی تے اتے ایسی چکو کی ہوندے جان دے رہن دے سی اببا جی اتھے نوکری کرتے سی ٹھیک ہے تے اتے ایسی ہوندے جان دے رہن دے ٹھیک ہے تو اڈا اصل پینڈ پھر کیڑا ہویا اسی پندوری راجپوت ارائیاں نو گڑی ہیں ٹھیک ہے ساتھی ہائی چیز سے ٹھکرسار ہ رہی چڑھا ساظ پہ رہے کو اور ملین ہی کہا تکاہی مرے خولقے سی جڑیا سلیپر پیندے ہیں جو ریلوید سلے انہوں رنگ کر کے اوٹھے رنگیں جاندے سی ساری انڈیا سے اوٹھے جاندے سی سلیپر بہت بڑا ڈپو سی لگتے نہیں لگ یعنی ایسی یہ کہہ سکنے ہیں کہ تلوان ڈپو جڑا سی اوہ ہی تو اڈاپینڈ ہے جتھے تسی جندگی دیر دا سال ہنڈ آئے ہاں بالکل ٹھیک ہے اوٹھے پڑھدے بھی ہندے سی ہاں جی اوٹھو میں پڑھدہ سی تلوان جڑا شہر سی نا جی اوٹھے جاندہ سی پڑھن تائی میل دے اسی توڑھ کے جاندے سی اوٹھے میں پہلی داخل ساڑھے سرکاری سکول سی ریاست دا اور اوٹھے ملیشیے دا ہندہ سی پیجاما سفید کمیز تے کیسری پاگ سارے سکول دے جمیں گلاب دے ہندے نا پھول اے میں سفید کمیز ملیشی دا پیجاما سکول دا نا یاد اے کرج پڑھدے سی گورنمنٹ ہائی سکول سی گورنمنٹ ہائی سکول تلوان ڈیپو تلوان شہر دا نا سی اے دستو سنو کہ او سکول مسلمان پڑھدے سی یا سارے رڑے ملے سی بلکہ میرا اصلاح ایک سی سکھ او میرے کو ایک روز گانا سننا ہوں دا سی اچھا جی شین سوڑیں گے اسی پر دیش چلے پیچھے ہور کے یار بناونا نہیں کسی شہ دی تو دن لوڑ ہوئے خات لکھ دیا ذرا شرمامنا نہیں خات لکھ کے ڈاگ دے بیچ پانا کسی ویڈی دیا تو بناونا نہیں جیند رہ دے میرا گے لاکھوانی مار گئے تو جنو پھلا آمانی اوہ واہ 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 اچھا یاد کرو ذرا اوس جگہ تے اپنے 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 لے کے چلو خیال لاندے بیچے کہ او جنو سیکھ استاد سی تو اڈے سامنے بیٹھا ہے تو انو کہن دا گانا سننا تے آج بابو ذرا سا نو فیروس مال جا کے تھوڑا جا گنگنا کے بکھائے گا سین سون یہ اسی پر دیس چلے پچھوں ہور کے یار بنا منا نہیں کسے شہ دی تو دنوں لوڑ ہووے خات لکھ دیاں ذرا شرما منا نہیں خات لکھ کے داکھ دے وچ پانا کسے بیری رہت پڑا منا نہیں جیندے رہتے ملانگے لکھ واری مر گئے تے دلوں پلا منا نہیں جیندے رہتے ملانگے لکھ واری مر گئے تے دلوں پلا منا نہیں وا جی واہ کیا بات ہے اپنے اس سے خستادہ نہ یاد ہے کرتار سنگھ پھوچوں روٹیر ہو گیا ہے سی اپنے کی بچاری مسیبت بنی سو پھر روج گانا سننا سی پی پڑھائی شروع کرتا ہے واہ جی واہ ان لگدہ دل دیاں لگیاں ڑا سی کوئی جوان منڈا سی بڑا چھے فردہ جوان سی پا پاکرے سارے بندے سی او بھی بندہ سی ٹھیک ہے کرتار سنگھ بہت جوان منڈا سی کرتار سنگھ تو علاوہ کوئی ماسٹران دے نہ یاد اسماعیل صاحب سے وہ سامجد پڑھوںی ٹھیک ہے تو اڑے نہ جیدے کوئی منڈے پڑھ دے سی حامجہ ماتی اہم نے بھی کوئی نہ یعا دے نہیں انہوں نے نا reducing ویسے سکھاں دے منڈے مسلمانہ دے منڈے کٹھے ہی پڑھ دے سی ٹھیک ہے پہلی تو لکاڑ دس میں سکول سی سی پھر آئے ہیں جب ہم پھول گلاب دے توی فہ دے نینجی کام جالدہ بہت سنہا سی اچھا جنہوں نے اس سڑکے اس طرح اکلنگ دی سی ساڑھ سکول دے نار تے اوٹھے اوٹھے جاملوں نے انہیں لگ دے سی ساری سڑک جڑی نا وہ چھانا پری ہوں دی سی اوٹھے جاملوں نے جنہیں مارزی کھالو وہ چکو نہیں سی دنے تے بیک ہے جنہیں مارزی کھالو اوٹھے ٹولیاں ہوں دے سی میں منیٹر ہوں دا سی بیسے پہلی دلائے گے تصویر تک منیٹر دینا میں ٹھیک ہے اس سکول بیچ ماسٹر زیادہ تر سکھ ہندو سی مسلمان سی کون سی مسلمان زیادہ سی مسلمان زیادہ سی ہندو ہیڈ ماسٹر سی سکھ کٹ سی اس ہیڈ ماسٹر دا کی نا سی ڈیپو جتھے تسی رہن دے سی جتھو ٹائی کلومیٹر تسی پیدل ٹائی کلومیٹر جاندے سی ٹائی کلومیٹر تسی پیدل سکول چی جاندے سی اس جتھے تسی رہن دے سی اندے آر دوالے کارکنہ دے زیادہ سی سارے ملازم ہی سی اوٹھے کوئی مطلب کولی سی کوئی ڈریبر سی کوئی فیٹر سی کوئی ترخان سی سارے کا ریلوے دیز مین سی سارے ڈیپو ریلوے دا سی ریلوے دے ملازم جاتے ہی سارے Lastly سارے ڈیپو ریلوے دے ملازم ہی سارے ڈیپو ریلوے دے سی اور چھوٹا انجن چاہ دا سی نیکی لائن سی اس ڈھیلے نکنے کے سی لڑکنے دے پر سیلڈر پڑھیں سی تیل بہت بڑھا سارا جاتے اوڈے سلڈر دے 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 سپلائی ڈپو سی سپلائی ڈپو سی سپلائی ڈپو سی عررل میں لکڑ دے سلیپر میں ہوں سلیپڑ پر لکڑ آنے کے بات کر را سفلائی رزنلا ککو pesso لکڑ باٹھا جو سفلائی ڈپو سی بعد میں سپلائی ڈپو سی سپلائی ڈپو سی سپلائی ڈپو سی بڑے بڑے گٹھے بچ کے نا جی دریاغ ساڑے کونوں لانگ نا سی دریاغ پہ چاہتے ہیں گٹھے وہ تو پھر باہر کھڑ لینے سی باہر کھڑ کے پھر سکا کے پھر اپنا رنگ کے پھر باہر کھڑ کے اپنا رنگیں اس لیے پر رنگیں باہر کھڑ لینے دوسری اندر پاہ دینے دریاغ وہ لکڑاں کدھر پڑی لانکے چھو سٹھیاں جانے ہی اچھا ہوا بڑے بڑے گٹھے بچے ہوں دی سی اتھو نا کے لیے دن لب میں تھی اونا پھر کٹ کٹ آگے تو ٹھیک کا رکھے تھے پھر سری پرج نے رین دے ہوں دے آٹھ پوٹ دے جو بھی آٹھ میں تقریبا آٹھ پوٹی ہوں دے ٹھیک ہے وہ پھر سفرائی کر دے سی سارے ہیں کنیا جماعتاں تک اتھے پڑے تو سی دوسری جماعت ختم ہو گئے پھر پاکستان بن گئے اچھے دوسری اوٹھے لاغے تو اڈی جس کلونی ویچ رہ رہے سی او ڈیپو دی کلونی سی ہاں جی او کٹھیاں لین ویچ ہے سنا کواٹر سی کواٹر بنے سی ہاں جی اوٹھے کوئی مسجد بھی ہے ایسی ہاں جی مسجد مسجد میرا خیال نئی سی ہے گردوارا گردوارا کوئی شاہ بھی نہیں سی مندر بھی نہیں سی نا اچھا 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 کران دے ویچ جنے کچھ کرنا ہے کرنا ہاں جی کیونکہ سرکاری جگہ سی جو انتے نام مسجد مندر کوئی شاہ ہے ہی نہیں سی ٹھیک ہے باروں بڈیاں گھڑی ہیں جنے باروں بڈیاں لائندہ سی ہوتھوں تلوہ سٹیشن میں سی ہاں بڈی رہے جنے لاغے تو دلی نو جاندی نیسی ریلوی لائن اچھا جی تسی ہوتھے ہو جڑا پوری انڈیاں سپلائی ہوندی سی ہوتھوں بڈیاں سٹیشن تو لائندہ سی اندر کھچکے لکڑا ہاں 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 ہوتھے بعد پھر جنہوں رانگ دے سی کٹ کٹا آکے سائی کر کے پھر چھوٹے چھوٹی لائند سی وہ دے دے وہ ڈیپو بہت بڑا سارا سی ہوتھے ہے سی کوئی مربی دا سی اچھا جی ہاں جی وہ تقریبہ ایک مربی تو بھی زیادہ سی بلکہ دو مربی زمین سی ہو جنے بیچے ڈیپو سفید چکے تے رنگیں چکے رنگیں چکے سارے انڈیاں جناب سپلائی ہوں دا سی کے لکڑا نا جاڑی نا وہ جڑے مہے سی سلیپر سلیپر گھن دے سی ہونا تے قریبہ اٹھ فوٹوں دی سی لبائی تے چڑھائی ہونی کوئی میرا حل چار جار اوٹھوں دی ہورکیڑی جگہ ہے جڑی تنہیں یاد ہے جے تک بھی ہو بچیں کی جگہ سی ہے ویکھی پڑھی ریاست کپوٹ ریچ اببا جی جاندے سی لے کے سیکھل تے اوٹھوں کی ایسی آٹھنو میر تے مل کبیرہ مل بڑی مشہور ہوتے انڈیا تی جتے کھانڈ بڑھن دی سی تے اوٹھے ریاست کپوٹ ریچے مہراجہ جڑا سی نا انہیں ایک مسجد بہت بٹی بڑھائی سی مسلمانہ واسطے ایک انہیں مندر بڑھائیا سی ہندوہ واسطے اوٹھے جاکے بزو کر کے نمازہ بھی پڑھی ہیں میں آتھے اببا جی نے دیپوٹ ہوں تقریباً پانچ چھے ساتھ میں ہل سی کننے دن آباد اس مسجد چی جاندے ہندے سی اوٹھے ایک بڑھائیں گئے ہیں سنگھے اچھا ہاں ہاں اوٹھے جانا گڑا ضرور ہی سی اہی دے پڑھائی پڑھو ہی کردے سی ٹھیک ہے اس علاقے مسلمانہ دے کننے ایک کارسکنی کا بادی سی اے ڈیپوزے بیچ میں رہل پجاہ بندے سی پڑھام بندے سی پہنٹھیک مسلمان سی کچھ باؤ ہندو سی کچھ سیکھ سی مسلمان زیادہ سی اس ڈیپوچ اکثریت مسلمان بادے مسلمان سی ٹھیک ہے تو اڈے تو لاوہ کوئی ہور مشہور مسلمان جڑتھے ملازمت کردے انہوں نہ دے کوئی نا یاد نہیں ہاں ایک عبدالگنی سی مزدور سی ایک محمدی براہیم سی اے ترکانہ دا کام کردا سی جڑا و کٹائی پڑھے کرتے سی دھے کردہ سی دو مغانب آیہا ایک پریم سنگھ باؤ سی جھ کو اببا جی زیبر رکھا میں پینٹ پچھوں آئی گی چکو کی تو جانہوں ڈیپوزے بڑھ آئی گی نا تیس تیس ہی دے دیو تیس سیکھ ساڑا گونڈی سی انہوں کا آکھیں بی کردا سامان دیا دو گامانے ساڑیا اے تو سن دے دو جن ساڑا کافل آئے گا میرے پینا دا کافل آئے گا پیچھوں چکو کی دوں تی اون ان دے دیو اس سکھ جڑا ہو دے جناب کہے گا پھر میں نہیں ابراہیم جڑا نہ ہو منوں کہے گا سبھی تون جا کھنی صاحب کو او دے گیا مکر او جڑا سی پریم سنگھ انہیں اسے پر دیتا سارا اچھے او دا کی نا سی جڑا مکر گیا سی او دا دا آن سنگھ جن نے دے دیتا سی او دا کی نا سی پریم سنگھ پریم سنگھ تے داڑی نہیں سی جڑا ہے دا آن سنگھ تے داڑی سی اچھے ایک نے رکھ لیا تے ایک نے دے دیتا سونا دیتا ہوں نے پریم سنگھ نے تے گاما تے جڑا سکارتا سمان سی سارا اسے اک پی گیا اچھے بندے بندے دی گال لے کچھ بندے بڑے ایماندار ہوں دے نے آنسٹ ہوں دے نے کچھ بندے ہوں دے اندر بیماری ہوں دی ہے کہ چلو میرا پتنی سار جائے گا ہوں دے نا ہاں جی ہاں جی پر کسی دی چیز دی ماری ہوں دی اندر ساراہ کدے نہیں نہیں کدی ہوں تے پھر اللہ تعالی تاکنو نا ہاں ٹھیک ہے ایز جیو سوشیلیو بھی بلکو ٹھیک ہے اوٹھے جناب کبڑی جال دی سی پھر اببا جی گوڑا سارا نو زیادہ سوڑ دے سی اچھے جی گوڑا تے پھر پڑول بڑھا کے تے چھاڑا مار دے اندر سی ہاں 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 تے بینی پھار دے سی بینی دی جیڑی ہے نا وہ مینوں ہی سکھا ہی ہے اببا جی نے اچھے جی او باچ میں چھے لور پاکستان آم اگیا تھا افتار مدازتان کبھی ہوتا کی بڑھے ہیں میں ہاں کی کھے لی ہے ہاں کی تو سی کھے لی اوٹھے ہی کھے لنے شروع کرتی سی نہیں نہیں اوٹھے سے پتہ ہی نہیں سوی کی گا نا میں پھر اببا جی اوٹھوں جنو انڈیا جو آگے تے اببا جی شک پر ہو گئے ناو کروں تے بھالتا ساری تھی ڈیتھو کسی انڈیا چھے اچھے جی دو بائی تھی میری دس سال عمر تھی چھوٹے ری پانچ سال تھی ہاں میں ادھے اپنے پھوپیاں کو ایتھے چار وانا ساڑھا چاکا جیتھے ساڑھی زمین ٹھیک ہے میں ادھے اپنے نکی پھوپی کو آگیا ایتھے میں دوسری تیسری چوتھی تے پنجی میں ایتھے پڑی تے چھے میری پہ بجی لیا گیا شک پر اوٹھے ہاکی اوٹھے کیونکہ ساڑھا سکول پنجی سال توں لگا تار آرہا سی چیمپیان اوہ انڈیا ہاکی کے سنو لندہ ہی نہیں سی ہاں تے اوٹھوں اوٹھوں میرا بی ٹیم سی ساڑھی باری نہیں آئی ہاں اوٹھے ساڑھی نہیں باری آئی اوہ دے شوق میں ایتھے آنکے کڑی ہے رنالے سے اچھا جی ٹھیک ہے اوٹھے رہے کے پھر میں اپنا کورس کی تا سینٹینس پیٹل تا کورس کر کے پھر ایتھے ہی میری اپوائنٹمنٹ ہوگی ایک آٹھے نہ ٹروں رنالے سال اقبال میرا جی ایم سی سردار اقبال صاحب ایتھے جی ایم سی انہوں نے کہا بھی اپنا سردار صاحب ایتھے فوٹبال تک بڑی جال دی سی تو میں کہا بھی سردار صاحب ہاں حاکی نے شروع کری ہے کیونکہ منہ شوق سی شروع پر ہوں انہوں نے چلو چار بندی ایسی گئے جا کے حاکیاں لیا نیاں اوٹھے ان شروع کیتا تے مجل فروڑ فارم لی ساڑھی ٹیم سی ایتھے فوٹو بھی آگا اندر اوٹھے پھر ہاکی شروع کیتا ایسا اللہ نے فضل کیتا ایسا فضل کیتا کہ وہ کمال ہوگی یہ رنالہ مشہور ہوگیا ٹوبا تے گو جڑا بھی رنالے کو چال ہوگیا بھی یہ کس ہوں جاں بیار رنالہ کھول دیا اچھے اے دستو سانو کہ کدے کدے تسی اپنے نان کیاں دے پینڈ بھی جاندے سی ہاں جی چار پانچ بر ہی گئے ہیں پندوری آرائیاں پندوری جاندے ہاں جی زلاہ شارپور تو اڈے نانا جی را کی نانا سی او تے میں نو یاد ہیں ماما بڑھا ریم بخش تھی نانا پود ہویا اسی ریم بخش میرا بڑھا ماما سی او بیٹھن میاں چننو سارے ریم بخش ماما سی تے او بھی اتھوں دے مشہور بندہ سی ہاں جی زمیدہ آسی ہونا دے بیل ہونا دے جوڑی سی نا جی او میرا ساڑھے پینڈ چو اچھی ہوئی سی بہت زبردست جوڑی سی ٹھیک ہے اس پینڈ بارے تو انو کی کچھ یاد ہے کس طرح دا پینڈ سی پینڈ بہت بڑھا سی ہو تے درمیان چے خود سی ہو تے پینڈ دے اچھا جی تے نانا جی حویلی تے باہر ہی سی جدو نا سی ہوندے ہیں گھڑیوں اتر کے تے کوئی میل کے دا پینڈا سی ہو ہوندے سی حویلی باہر سی ہوتے تے کارونا دا آگے اندر سی جا گئے اے او دور سی جدو نانکے کا جاندہ چاہ انہی ہوندہ سی جو میں ایک کروڑ دی لوٹری نکڑے آوئی ہوندوں پیاری داد گئے نانکے پیاری بڑے ہوندے سی ہڑی 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 ختم ہو رہا ہوندے بلکل زی بلکل زی بلکل ہون ہے تا اردو زباندہ شیر لیکن میں اس موقع تو شیر یاد آندہ ہے کہ اس دور کے پھولوں میں کہاں پیار کی خوشبو اس دور کے پھولوں میں کہاں پیار کی خوشبو یہ دور محبت کا لہو چاٹ رہا ہے بلکل صحفی صحیح جو فرمایا تو بلکل صحیح فرمایا ہے اچھا پھر اتھے رہندیاں اس جگہ تے ٹلوان ڈی پو دے بچے کوئی یاد تو اڈی ہووے جڑی تسی شیر کرنا چاہو کوئی یاد واقعہ آج تک پھولیا نہ ہووے توانا اوہ میں چکے لگے ہوں دے سی کوئی اٹھ فٹو اچھے اچھا جی اوہ چکے دے میں چاٹ رہی اسی دے شتیری ڈیگی ناری میرا ڈیگ پہیا گٹے دے پہی میں دے شتیری پندرہ دیر میں گھارا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیرے سوچے کیا سی پیار وہ حالت میں سو جائے گی واہ جی واہ اچھا چکے کھا دے سی لکڑی دے جڑے بغیر رنگیں ہوں دے بغیر رنگیں ہو سارے ڈیپو پڑے آسی ہونا لکڑا ہونا دے پھر شوق سینا چڑھن دا تو یہاں پھر سانو پتا سویے شتیری دے ہوتا ہے شتیری دا کہتے تار دے بڑھن دے سی اسی ایم پھیر نوارے وہ پھیر دا سیتے شتیری اتھوں چالے پہن دے سی ہوتے ہوتے لیندے ہوتے بولے 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 اچھا اے دوستو سانو پھر کمیں کمیں تسی سننا شروع کیتا ابھی پاکستان برندہ پہ ہے سکوگل دے پہ اچھی گال سندے سی ہے کہ تے بار گال ہوئی سانو نہیں پتا لگا بس ہی جو ہوں اسی والدہ ساڑھی پہت ہوئی سی اسی چلے گے چکو کی جتے میری پھوپیاں رہنی ہیں اسی ٹھیک ہے اسی ہونہ سی ہے در میرا چاچا ریندہ سی تے لہور سلیمان ساتھ مان سی انہوں تھا جو گار سی گڑیاں دے تیز گڑیاں ٹھیک ہے یہ گار سی لاہور یہ ٹرک لے کے گئے سی ہوتے تھے اسی چکو کی گئے چکو کی دوں سامنے پھر چھڑڑا ہوں اسی ڈیو پوچھے ٹھیک ہے اوٹھوں پھر میری پھوپی دے جڑے بیٹے سی یا بندے سی ہونہ نے پھر انہوں نے اکھیا بھی دو بچے نے تپائی میرا انہوں نے اوٹھے چھڑ گیا ہو کیونکہ رات جڑے ہوں ہیلو تے سیخ بڑھتے سی مسلماننا ہوں ہاں اسی چاندی چاندنی سی تقریباً چود میں رہا سی ٹھیک ہے اوہ دو سیخ نمبردار ساڑھے نار سی اوہ سانوں چھڑڑن آرہے سی تے راج جناب دوروں سے کہو ہے مسلیوں گاڑا رنگ کرنے تا تلواران لنگیاں کیتیاں پھر تاگڑے ہو جاؤ سی لگیاں تا نوں قتل کرنا جتے جانا پا جانا پا جلاؤ اوہ جنوں لگے ہیں نمبردار نے اپنا نادر سے بھی میں فلانا ہوں سارے اپنے کام چلیں تو اسی کدر پر جی ہوں دے ہوئے جا موڑ جو دلی ہو گارانگوڑا کڑی آنگاں اوہ نمبردار آنے اچھا جی پھر وہ موڑ گئے ورنہ ہی آج ہونے ہی نہیں سی اوہ جنہ دو نمبردار سی کڑی تھا دے نمبردار سی اوہ چکو کی جن آری کم میہا وارا پینڈ سی اچھا جی میہا وارا پینڈ اوہ دے نمبردار سی میہا وارا پینڈ جنہا چکو کی دن آری ہوں دے دو نمبردار سیکھ نمبردار سی اوہ چھڑ چھڑن جا رہے سی درمیان جا جنہوں گئے ہیں تو اوپر پرلے پاس سیکھ بابا پانس ست جانے سی ہاں ہاں اوہ میں انہوں سے لفظ سیکھ ہی اوز نہیں کرتا جی میکنہ حملہ آور اصل چاہ جڑی تحقیق اے دستی یہ کہ اس زمانے چا لوگانوں سکھان یا پگا بنا دیتیا گیا اور سکھ بنا دیتا گیا جڑی شیڈیول کاسٹ نے نا اے چھوٹیا جاتا انہوں زیادہ تر ورتیا گیا اس کامواس سے سکھان یا پگا بنا گیا بیل گھوٹی ایک بڑا بڑی حقیقت ہے میں بزرگانوں اس ورحوں میں داست دینے ہونا کہتا کہ ایک لفظ اوہ یوز ہندہ ہے نا کسے خا رہے سی اصل اوہ ایک خاص قوم دی بدنامی دا باعث بڑھدا ہے حقیقت تاریخ دیئے ہے کہ انہوں نے یوز کیتا گیا یا انہوں نے یوز کیتا گیا یا انہوں نے روپ دے ویچھا کچھ ہور لوگ سی جنہوں نے ورتیا گیا یہ بھی ایک حقیقت ہے ملوم تاڑی گال یہ اس طرح ملوم ہون دی ہے کہ ہونوں وہ اینا پیار کردے ہیں سکھ مسلمان ہیں ہاں تو پھر ایک اس طرح ہوساد ہے بھی اسے کھون کے باقی میرین قومہ سینا انہوں نے پگا بنایا ہے یہ تاڑی گال صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے تو انہوں نے اپیل کیتی دیکھو سکھاں دے مسلمان ہیں فطری طورت ایک دوجہ وال کشش ہے بہت بلکل میں محسوس کیتا ہے میری آج تک دی سٹیڈی ہے کہ یہ دو کمہوں نے جنہوں نے فطری طورت ایک دوجہ وال کشش محسوس کی بلکل ٹھیک ہے ایتھے کوئی سردار پاکبان کے آجا تصیب پہ جانگے انہوں بلکل بلکل اہمیں اہمیں مسلمان ادھر چلا جائے آج جتے وہ بڑا ویلکم کرنگے بلکہ ایک بابا جی نے دسیا میں انہوں کے میرے والد جو دو تھے گئے کے باچ ویزے تھے تو انہوں نے شادی اٹھ دین اڈوانس کرتی کہ چاچا جی نے وہ شامل کرنا چاہتی ہے ایتھے بھی ہونے انہوں نے انہوں نے انہوں نے پیار کرتے ہیں اہو گل جڑی دا دین ہے سو فیصد انہوں نے ایک سو دس فیصد صحیح ہے کہ وہ جڑیاں نیج قومہ سی انہوں نے پگہ بنا کے استعمال کی تا کیونکہ اے دے گل پیار پیار مبتید گلدہ دیلی صحیح ہے کہ مسلمان انہوں نے بہت چاہتے ہیں ہاں بلکل اس طرح اور انہ دو قومہ نو لڑان پر انہوں نے تاریخ دے ویچ بڑا چوٹ بولیا گیا تاریخ دے ویچ بڑا چوٹ بولیا گیا سنتاری تو پہلے بھی یہ بڑا چوٹ لیا جانداریہ ہے کسی طریقے نے دو قومہ پچھ پیڑ جانا ہاں جی ہاں جی چلو خیر ایک گلت ہے کہ حالہ تن میں انہوں آئی سی جمیں کر دیتی ہاں جی تی اے دوسو پھر تسی کوئی نہیں سنیا پہلے کہ تو جانا ہے یا کیوں بات سنتاری پہلے گا پھر اسی پاکستان جانا ہے اب آجین جڑے نا وہ کہنے بھی چلو ہوتھے ٹیل میں چالتے ہیں انہوں نے کہنے پھر اسی ہوتھے جو گہ ہیں نا جی تے ساڑھے چاچا جی سولیمان جڑا سی وہ پھر ٹرک لے گیا ٹرک لے گیا ٹرک لے گیا تے سمان سون جڑا سی سمان کوئی چکیا نہیں سی جانا ٹھیک ہے بس ایک واسکڑو نا پھڑی تے سڑکے دک دوسری جی دک دور اے سکول دا بھوہ اتھو اتھو اتھا کھڑا سی ایک سنو جڑے گیا ٹرک لے گیا ٹرک لے گیا ٹرک لے گیا ٹرک لے گیا تے اگگے جناح پہ ٹرک لے گیا ساڑی سی کھڑی نے بھوہ رہے ہیں ٹرک لے گیا ٹرک لے گیا وہ تھے سکھ ہندو جو جڑے ہے کسی طریفے دیسی تلواراں نگیاں لیا کے حملہ آور گئے حملہ آور گئے حملہ آور گئے زرہ جو رات ہوئے رات ہوئے تھے اسی جناب ٹانگ دینا پھر وہ تراک ویچ انہا راش پہ گیا کہ دنیا میں جارگی ساری ہی بڑی مسکلان چڑھے راش پس ہی بیکیا کہ جتے کب مسلمان ہندے سی یا نظر ہندے سی شمیہ انہوں نے کہندے سی وہ باہن سے سوٹیاں لائیاں سیتا ہے ایڈینٹ لامیاں لوئے دیں کہ او دا مسلمان ہندے بچے ٹنگے دیکھنے آ تاڑا پاکستان بڑے ہیں پہ آج اینجد خاندہ ہندو ہندے سی آئے تاڑا پاکستان وہ جڑے حملہ آور سی اوے کام کردے سی تو انہوں خاندے سی کے آئے پاکستان بڑے نہیں درک ساڑے دے جا رہے سی وہ ایسی طرح بکھی ہے سی بچے انہوں نے ٹنگے وہ چندہ ہندے سی ہے چندہ ہے نہیں آہے تاڑا پاکستان آپ تاڑا پاکستان بڑھنے لیا نکے نکے بچے مسلم بچے پھر اسی چلے گا جلندر جلندر جناب ہوتے جا کر ایک ایک روٹی تے دال میلی سانوں اچھا جی جیس کو جو پانی لانے گئے ابا جی پانی ختم ہو گیا سی پانی ہے ہی نہیں اچھا جی وہ پھر راتوں میں کٹی اسی پانی لانے گئے تو پانی ختم ہو گیا سی سویرے پھر میرے چاچے سلیمان صاحب شریف لیا ہے چلو چلیے بھائی واپس لہور جانیاں دوئے دینی سانوں لہور لیا ہے راچ جیتے بارشیاں مہرچیاں ہونیاں سی پانی کھڑے سی او تھے حملہ آور سی او تھے زیارہ مڑا ہوندے نظر آئے پتہ نہیں کی کٹ کر کے چھپڑیاں چھپڑیاں پہنے سی اوہ سڑکاں سے لوگ مرے بھی پیسی بہت اچھا جی پھر او تھے اے میں سنیاں بھی اگر بلو چلیزمٹ تھا ایک بھی مسلمان آنا تھے اوہ ہزار زارتہ کافلہ کر لیا ہے پھر لگی حملہ پر نسی لگ دے اوہنا کوئی انہیں ڈھر دے سی بلکل ایسے اور زیادہ تر کافلے جیڑے نا ایک یا دو سپائی لے کے آئے ہاں جی کوئی نار جتھے نہیں سی کوئی پلٹونہ نہیں سی نار کرو نکلے ہو تو سمان بیسے ایک کو پیٹی چکی اور کچھ نہیں بس ایک صدوق آباجین چوکیاں موڑے تھے اور چوکی کی ساکتے ہیں دور کھڑا سی جو انہوں نے دانسیم کے بھی جنہوں ساڑھا کا میری پیانا تھا کافلہ آئے گا دے گاما ساڑھا سمانوں نے انہوں نے دے دیتا ہی کچھ نہیں ٹھیک ہے باقی راج کنے دن لگے تو ان لاہور آن دیاں تک بس ایک دن جلندر لگ گیا تھا اور جلندر جتے تسی بیٹھے رہے سی اتھے کوئی روٹی ٹوک مل گیا سی تو ایک ایک روٹی داڑ پا کے دیتی رہے پانی نہیں لبا کنہ نے دیتی سی داڑ تک روٹی پتہ نہیں کوئی تنظیم ہوئے گی کوئی اتھے دول چکی پھر دیتے روٹیاں چکی پھر جس کافلہ ہی تسی آئے ہو کافلہ نہیں ہو صرف ایک ٹراکی سی ساڑھا ایک ٹراکی ساڑھا تی باس او لہور لیندہ او ٹراک کندا سی او اے میرا چاچا جی لے کے گیا سی سلمان صاحب چاچا جی لے کے گیا سی ہاں لہوروں ہی لے کے گیا سی ملازم سی یا ویسے ہیں نا لہوروں چک لیا لہوروں بتانے کیسے ساپنا لیندہ ہے نا نے اے دے ریلویج ملازم سی گارڈ سی تو اڈے دولاوہ بھی لوگ اس ٹراک چے بے گئے اس ٹراک پڑ گیا ہو پھر تسی لہور پہنچ گیا دوروں سے میرے تائے وٹے دا بیٹا سی ملازمت کار دا کہ دے الیکٹری سن دا اونا دے کوٹھی بیٹھے رہے کوئی دو کمینے بعد پھر کافلہ آگیا چکو کی تو تے پھر او چلے گا اپنا چک نمبر چھے ہے گا اتنا نکانے نے کھوڑ اتھے اسی پھر اتھے چلے گا جدو تسی اتھو نکڑے ہو ڈیپو وچوں زہر ہے تسی کہن دے ہو پینتی مسلمان سن اتھے ملازم پنجاب اچھوں جڑے اتھے ہور ملازم سی جس طرح کے دو تسی سرداران دے نال لے او یا کوئی ہور تو انہوں خدا حافظ گین واسے نال نکڑیا سی بار کہ اللہ حافظ بھی لے کوئی بندہ سنننے میں لے باس او سیکھو کھڑا سی بار جنو میں نے کیا بھی گامہ باجی نے کیا ایک گامہ دے مال جڑا دے دی باس او کوئی بندہ سی ہور تو ہے کوئی نہیں سی دوسرا او سی جنو تسی سونا وغیرہ دیتا سی ہاں جی نہیں دو او دا کوئیٹر دور سی او باو سی ایت کوئیٹر چھوٹے سی او دا کوئیٹر بڑا سی او دو سی او باجی اتھے جا کے پریم سنگ جاڑا پریم سنگ او دے ایسی سونا بھی او پہ میری پوپی گئی تیہ وہ جان دے بھی سی پہلو میں اون جان جسی تیہ انہ سونا دے تا سی اچھا پریم سنگ دے ایمانداری نو میں بار بار اس پر او نا لینا کہ یار جی ڈے بندے نے چنگا کام کیتا سی انہوں دا ان دی وڈیائی آج بھی کرنی چاہی دیئے کہ ہر تر ورے لنگ ہے لیکن کسی حوالے نا تو تسی انہوں دا نا لیا تو انہوں دا نا پتہ لگے گا اگر انہوں دی آل اولاد وچو کو جیوندہ ہویا تو انہوں اے ہی لگنا ہے جب انہوں کو گولڈ میڈل میں لگیا بیلکل بیلکل یہ بندے نے کام چنگے کیتے ہیں انہوں دے شاواشی جڑی ہے اوہ ہمیشہ نا آل رہن دی آن علی نسلان تک نوہ شاواشی مل دی رہن دی تے جے کام پیڑے کیتے ہون تے طور طور جڑی ہے اوہ بھی آن علی نسلان تک جن دی بیلکل ہمیں ایتھے ملے آلے قدوں آئے تو سی ملے آلے میں پڑھ دا نا میٹر کی تھی میٹر کر کے تے فیہ میں نے کورس کر کے تے اوہ تے ایک ویکسینیٹر سی میرے نا آل شکو بڑھ دائی اوہ ویکسینیٹر کیونکہ تھوڑا پڑیا سی انگریزیدہ پتا کس ہی لگتا ہے اوہ میں نے کہا یار تمہیں شکو بڑھ دائی تے میں اوہ تے ویکسینیٹر دا میرے میں ہوں میرے کور بیا کر سارا کم کرا جانگا اوہ پھر اللہ تے فضلنا مہمی پاس ہو گیا ہوئی پاس ہو گیا اچھا جی چار کے مینے بعد میرے پوائنٹ پنٹ کرا تھی وار بٹن تھانا وار بٹن تھانا ہوں دا سی ویکسینیٹر اوہ تے ویکسینیٹر جڑے سی نا وہ کر دی اندر سی کام تی کے لان تا اچھا جی تے والان کرا تھی دا سی مسجد دی اوہ الان آگے تے ویکسینیٹر تے کھا دی انہا انسپیکٹر ویکسینیٹر آیا جی کوئی پتہ نہیں کیلکی شاہ کوئی آگی ہے وہ ویکسینیٹر جڑے اوہ تے پتہ نہیں کی کر دے سی وہ لوگ کانو بچے انو چھڑ دیں دے سی میں رزلٹ اللہ تے فضل و کرم نا کیونکہ امداد اللہ تعالیٰ دی بندہ تے کوشی نہیں کر سکتا میں ہنڈر پرسنٹ زرہ تھانا سی نا جی سارا بار بٹن ہنڈر پرسنٹ میں ویکسینیٹر کار دی اور دی ایچو کہن دا گلام سے انوے منڈا کتھوں لیا اندہوں کہن دا میرا استاد ہے منڈا میں ہنڈا پاس ہی نہیں کر رہا ہے ہنڈا تو میں ہنڈا پاس ہی نہیں سی وہاں ٹھیک ہے کنڈا یار ہنڈر پرسنٹ زرہ تھے انڈے کیمیم دیتا ہے چھے چھے ست ست سال دی بچے چھڑے سی سمال پرکس ویکسینیشن دے وہ ساراں ٹیگر لائے دے بابا پھنیاں کٹنے کاراں میں کٹو میں ہنڈا پیدا کیتا ہے اپنا ڈیوٹی سا ہی امان داری نا جیسی بلکو ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے اچھا پھر تسی محکمہ سیج ملادمت کی تھی وہ محکمہ سیج سی نا دی ہے چھو دیتا ہے سی ٹھیک ہے وہ چار منہ ختم ہوئے پھر وہ جڑا میرا بیلی سی گلاند سیم صاحب شنگو پردہ انہیں پھر تھانا مانگڈا ہمارے چار منہ پھر میرے پائنٹ مٹ کر آتی اچھا جی وہ تھے دو منہ میں لگے سی اے تھے میرے تایا جی سو سرویسی میرے انہیں ایتھے کیا سی کمیٹی سے پھر میرا اس طرح جڑایا کا پتی جا وہ انہیں سینٹریم دا کوئس کیتا ایتھے سیٹ کھالی ہوئی تو پھر درسی ہو وہ ایتھے سیٹ کھالی ہوئی تو ایتھے دیتی سی درخواست انٹرویو گیا تو ایتھے میں سیلیکٹ ہو گیا صحیح ایتھے تو اسی کس چیل آزمت کیتی بتاؤ سینٹری انسپیکٹر سینٹری انسپیکٹر نہیں یہ شاید صفائی ساری صفائی اور خان پینے چیزیں نگرانی کرنی اکتیارات میں سیمپل پر اندے ہوئی سی صفائی جیڑی صفائی ہوئی نا رینار اقدیش ساری دنیا جو انام کسیوں نہیں میرے ہونے صفائی ساری کمیٹی صفائی جو انام میرے چودر بی دن ساری چیرمین سی انہوں گورنر آساد کے کافت دیتا انہوں کاغذہ دیتے مبارکیں ملتا رہی ہیں صفائی جو مطلب ایک کمیٹی بلدیا جیڑی ہے اس صفائی جو انام یافتا ہے بڑی گال لہ جی اسے طرح کبڑی جیڑی سی کیونکہ میں انٹیس رہتا سی کھیلانا کبڑی سا بھی میں انشار سی تے ایک سن میرا خیال ہے ستر پچہتر دی گال لہ اسے ہی چیمپئین اکبڑی دے پاکستان دے جا کے اسے ہی عورتوں جت کے ہیں ملتانوں بڑی گال لہ بڑی دے بھی چیمپئین اکسی ایک بڑی دے سارا کبسیو سائی وال ہوندہ دے سی دلازوں تو انہوں سائی والی رکھ لیا کدھے اپنا پینڈ دے کھڑنو دل کیتا ہو جتے تسی جم پڑھو جتے دے رہو بلکہ جتے تسی پڑھے دلتے گھڑا رہا پھر سلاموں بھی کر دے رہا لیکن جا نہیں سکے پھر ہاکی کنو کھلی کتے 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 کھلی ہاکی جیڑی ہو ہاکی کھلی تے اے جا سرور کفتان رہی مگال دا سنا بھی نگڑ ہونا بارے بچہ ہوندہ سی انہیں گراؤنٹی اٹھان رہ کے ساری داڑی دا پیر بالکڑ دا رہندا سی ایس طرح ہاکی نا تے اے ہاکی انہیں 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 کوشش کی تھی تو کوشش آپ نے پھر کتے کفتان لے گئی یہ تھے اس نے میں جتے لوگ کے لیے کھیل دے رہے ہیں لیکن بچے تیار کیتے سارے دو چار بندے ہاکی ٹیم چھ رہے ہیں ایک تے سربرندہ پاہی سی اور دو ایتے لگے لگے بندے ایک اسلام صاحب ہے اہنا بڑی تکزاؤ کی تھی ہاکی بجنے بندے تیار کیا وہ ایک باندار چھ رہے ہیں ہاکی چھ رہے ہیں ہاکی بڑی تکех رگم ہاکی بگی ہاکی بگی ہاکی رہت، letہ